سورة نصر نصر دراصل مدد کو کہتے ہیں مدد کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے پھر ہم جو کہتے ہیں فلان مدد کرتا ہے فلان کرتا ہے جیسے نبی کرتے ہیں فرشتے کرتے ہیں علی کرتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں بس حقات لوگ نہ الجن پیدا کرتے ہیں نہیں نہیں یہ شرک ہو جائے گا میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہا جی نہیں تو میں نے کہا پھر شرک کہہ کہا ہم مدد تو بہت جب مکان بناتے ہیں تو تب بھی ہم دوستوں سے کہتے ہیں یار کو پائنچ سات لاکھ روپیہ دے تھوڑی آسرا کرا اے آسرا کیش ہے مددی ہے نا اور کیا ہے بیٹے بیٹیوں کی شادی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یار کو پائنچ سات لاکھ روپیہ تھوڑی جا کو چار ایک مہینے کڑا یہ کیا ہے بتائیے مجھے مددی ہے نا جی تو یہاں لینا جائز ہے نہیں سمجھا رہی نا یہاں لینا جائز ہے کہتے ہیں بلکل جائز ہے تو میں نے کہا اگر دنیاوی طریقہ کار کے مطابق جائز ہے تو دینی طریقہ تو اسے افضل ہوتا ہے تو اس کو پھر کیوں نا جائز کہتے ہیں الجن یہ پیدا کی جاتی ہے نہیں جی وہ بندے وہ افراد وہ ہستیاں وہ بزرگ جو کبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے وہ فرماتے ہیں سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر کبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے جب کبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے کبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے مجھے پتہ تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے یہ رکی مطلب ہویا بھئی دنیا میں رہ کے وہ مدد ہے تھوڑی کرتا ہے کبر میں چل کے مدد ہے بھئی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ آپ جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہاں ترکڑا ہو کے سن انہوں نے کیا فرمایا وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم ہماری روح قید ہے فرماتے ہیں مثال سمجھو جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے اس کی دہشت ہوتی ہے پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے آپ جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے اب بات سمجھ آئیے آپ سبی ادرات کو تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے آپ جتنے اہل سنت کے احباب ہیں نا آپ تکڑے ہو کے اپنے عقیدے پر عمل کیا کریں یہ جو پرہیزی مسلمان ہوتے ہیں نا کون سے مسلمان پرہیزی مسلمان ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات سے پرہیز کرنے والے جہاں پرہیز کرنا ہے وہاں کرتے ہیں نہیں اور جہاں نہیں کرنا وہاں پرہیز کر رہے ہیں تو بات چلی تھی نصر مدد سے اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں اور میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں باز کہتے ہیں یہ جو اللہ والے ان سے مدد مانگنی نہیں چاہئے اور میں نے کہا پتر ہے گالے وے اللہ والوں سے مدد نہ بھی مانگی جائے بس اوقات وہ بن مانگے بھی کر دیتے ہیں آپ کہیں گے اس پر کیا دلیل ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور حضرت ساریہ پندرہ سو کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں تو انہوں نے پکارے کسی کو نہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو حضرت فاروق اعظم خود ہی بول پڑے یا ساریہ تو الجبلہ الجبلہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ دشمن حملہ کرنے والا ہے انہوں نے مدد مانگی نہیں اللہ والا تو پھر بھی مدد کر لیتا ہے نا سمجھا رہی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ تو سمجھا رہی ہے میری بات کی تو یہ نظریہ قرآن و عدیث میں ہے ایسی کوئی بات نہیں تو پھر یہی سوال ہو جاتا ہے وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لیتا ہے میں کہا زندیاں دی مدد تب ماننا ہے تینو کبرانی بھی منوا مانگا زندہ دی تب مان لے ہے اگے پھر ٹور نہیں جو مر جائے وہ تو فیدہ دیتا ہی نہیں میں نے کہا کمال ہے فائدہ بھی نہیں دیتا نہلاتے بھی ہو کفن بھی جناب پانچ زار کا پہناتے ہو خوشبو بھی لگاتے ہو پھول بھی ڈالتے ہو مرڈیاتے بھی چیندے ہو خیرتے ہی بھئی فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا لیکن میں یہاں ایک عدیث سنا دیتا ہوں پتا چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑے اللہ ایک قرات سواب دیتا ہے اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے دو قرات کا سواب فرمایا قرات کیا ہے فرما اہد پہاڑ کے برابر اب بندہ فوت ہو گیا ہم نے صرف جنازہ پڑا یا دفن کیا اتنا سواب مل گیا اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر سواب کیوں چلو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تھوڑا سا بات اور کھول لیتے میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کی چار پائی اٹھاتے ہو تو فرمایا پتہ کیسے اٹھانی ہوتی ہے کوشش کریں چار پائی اگے والا پھر پیچھے والا اور یہاں حدیث پاک سنیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس طرح یہ صاحب بار شریعت آپ نے بار شریعت جنازے والے چپٹر میں بھی اس بات کو لکھا ہے فرماتے ہیں جو کسی مومن کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے چالیس قدم چلے یہ جیسے میں نے بتایا اللہ تعالیٰ اس کے چالیس قبیرہ گناہ وہ ماف کرتا ہے جن کی وجہ سے اس پر جہنم واجب تھا اس نے جہنم میں جانا تھا صرف مردہ اٹھایا اس کے گناہ ماف ہو گئے میں نے کہا مردہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں تو گناہ کیسے ماف ہو گئے اب یہ بات سوچنے والی ہے نا اس کو ذرا سمجھئے اچھا ایک اور حدیث بھی لگے آتھو سن لیجئے تاکہ جو آپ کا مسلک و عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو غسل دے مسلمان فوت ہو جائے زندہ کے بارے میں نہیں مردہ کے بارے میں غسل دے اللہ کی رضا کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہو کے آیا ہو مولانا جب مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو یہ نہلانے پر اتنا سواب اپنی اکل کا علاج کروائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا بندے دا پتر بان وہ جو نہیں فرما رہے ہیں آپ اگرات بندے دا پتر بان تنو اصلے نہیں پتا بھی حقائق کیا ہیں اصل بات یہ ہے اس نے صرف اپنی جگہ کو بدلا ہے پہلے وہ زمین کے اوپر تھا اب زمین کے اندر چلا گیا ہے اس کے جسم نے جگہ بدلی ہے رہ گئی روح تو روح کو اللہ اجازت دیتا ہے حدیث شریف میں ہے ہر جمعہ رات کو عید والے دن چھوٹی ہو یا بڑی ہو شبے قدر شبے براعت دس محرم کے دن یہ ایام علماء نے لکھے اور مذیمہ داری سے بیان کر رہا ہوں اپنے گھر آتی ہیں دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو کو ہمیں بھی توفہ دے دو تاکہ قبر میں سکون حاصل کریں سمجھا رہی ہے گرامی قدر حضرات عرض خدمت یہ ہے مرنے کے بعد بھی اللہ جب طاقت دیتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں بتائیے نبی پاک علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں جس کا ایمان ہے وہ بولے نا جی بھئی قبر میں تین سوال ہیں اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار نبی پاک کیسے آئیں گے تو میں نے کہا یہ سوال تو اسی ابا کو کرنا چاہیے تھا بھو حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال ہوگا امان ربکا ما دینوکا ما کنت تقلو فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں بتاؤ اس نہیں اس یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حضور کھڑے ہیں باز کہتے ہیں مدینہ شریف میں ہوں گے تو وہاں سے تصویر دکھائی جائے گی میاں کیا تصویر اگر دکھائی جائے گی تو رجل نے تصویر کو کہتے اور دوسری بات ہے حاضر کا اشارہ یہ ہوتا ہے جیسے دس اور دیٹ میں فرق ہے دیٹ وہ دس یہ عربی میں حاضر یہ زالی کا وہ میں نے کہا حاضر ہے زالی کا نہیں یہ ہے تو حضور قریب ہیں اور رجل کسے کہتے ہیں جو زندہ بھی ہو سلامت بھی ہو سامنے بھی ہو حضور تو یہاں ہیں ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں مجھے ایمان سے بتاؤ جو ہر قبر میں آ سکتے ہیں قبر میں زمین کے نیچے آ سکتے ہیں جو زمین کے اوپر تمہارا گھر ہے وہاں نہیں آ سکتے ہیں وہاں تو اتنی رکاپتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں اوپر نہیں آ سکتے ہیں کمال ہو گیا یار سمجھاری بری بات کی اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اوپر نہیں آ سکتے تو میں نے کہا پھر یہ بات بڑی سننے والی ہے حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے پرائے دیو بندیوہ بھی انہوں نے بھی لکھا اس بات کو بیان نہ کریں تو الگ بات ہے حضرت بلال عبشی جب آقا کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت بلال کے سامنے سے یقدم حضور کا چہرہ غائب ہوا تو آپ نے کہا اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گا سمجھا رہی آپ شہر حلب ملک شام میں چلے گئے نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے کے آئے فرمایا بلال اوہ ایڈی دور ٹور گیاں کدھی ساں نو ملن بھی تے آ نا میں توجہ نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں فرمایا بلال ایڈی دور ٹور گیاں کدھی میں نو ملن بھی تے آ اس کا مطلب ہے محبوب کو پتا ہے میرا عاشق کہاں رہتا ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پھر واپس آئے تھے اور جب مدینہ میں آئے تھے نا تو لوگوں نے کہا بلال آ تو گئے ہو ایک مرتبہ آزان سنا کے وہ نبی والا وقت ہی تازہ کر دو سمجھائی نا وہ یادیں دوبارہ آ جائیں فرمایا مجھے آزان کا نہ کہو میں آزان نہیں پڑھ سکوں گا حضرت بلال کی یادت تھی جب آزان پڑھتے تھے اور کہتے تھے نا اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو ایسے حضور کی طرف اشارہ کرتے لوگوں جس محمد کی میں گواہی دیتا ہوں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کہ آپ مجھے آزان کا نہ کہو آپ نے آزان نہ دی لوگوں نے کہا کہ بلال کی آزان بھی سنی ہے اور یہ آزان دیتا بھی نہیں اب کیا کریں انہوں نے کہا ایک ایسی ہستی ہے اگر آکے ان کو کہہ دے تو یہ انکار نہیں کرے گا کہا وہ کون ہے فرمایا وہ حسن و حسین ہیں اگر وہ آکے کہیں تو یہ انکار نہیں کریں گے وہ سارے احباب گئے حضرت حسنین کریمین کے پاس حضرت بلال آزان نہیں دیتے آپ کو یہ نہیں ٹالیں گے اس کا مطلب ہے صحابہ بھی اہلِ بیعت سے بڑی محبت کرتے تھے یہی تو وجہ آیا اہلِ سنت اہلِ بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی ہم تو کسی ایک کے بھی گستاخ نہیں ہیں جو صحابہ کو گستاخو ہمارے نزدیک وہ بھی لانتی اور حرمی ہے اور جو اہلِ بیعت کا گستاخ ہے وہ بھی لانتی اور حرمی ہے اب آئیے بات چلی تھی صورت النصر نصر کا معنی مدد کرنا تو یہ مدد کرتے ہیں یا نہیں اللہ والے اس پر میں آپ کے خدمت میں چند دلائل ارز کر رہا تھا وہ مکمل ہوئے